آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین وزیراعظم نریندر موڈی آج امد پردیش میں سترہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور انہیں ملک کے نام وقف کریں گے بھارتنی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کمیشن میں پاکستان کی یہ کہتے ہوئے مضمت کی ہے کہ اسے بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے ٹی ایم سی کے رہنما شیخ شاہ جہاں کو سندیج کھالی میں جن سے زیادتی کے مبینہ معاملے میں دس دن کی پولیس تحویل میں دے دیا گیا ہے کانگریس کے ان چھے ارکین اسمبلی کو ہیماچل پردیش اسمبلی سے نا اہل قرار دے دیا گیا ہے جنہوں نے راج سبح میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تھا اور جرمن اوپن میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آکر شیخشف اور ستیش کمار آج اپنے دوسرے دور کے مقابلے کھیلیں گے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر موڈی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وقصد بھارت مدھی پردیش پروگرام سے خطاب کریں گے اس پروگرام کے دوران جناب موڈی مدھی پردیش میں سترہ ہزار پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور انہیں ملک کے نام وقف کریں گے ان پروجیکٹوں کا تعلق آب پاشی، بجلی، سڑک، ریل، پانی کی سپلائی، کوئلے اور سند جیسے اہم شعبوں سے ہے جناب موڈی مدھی پردیش میں سائبر تحصیل پروجیکٹ کا بھی آغاز کریں گے وزیراعظم مدھی پردیش میں پانچ ہزار پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ لاغت کے آب پاشی پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد بھی رکھیں گے ان پروجیکٹوں میں اپر نرمدہ پروجیکٹ، راگھوپور اور بسانیا کسیر وقی پروجیکٹ شامل ہیں ان پروجیکٹوں سے دندوری، انہپور اور منڈلازلا میں پچھتر ہزار ہیکٹیر سے زیادہ زری زمین کی آب پاشی ممکن ہو پائے گی اور خطے میں بجلی اور پینے کے پانی کی سپلائی ہو سکے گی وزیراعظم مدھی دو ہزار دو سو کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوی کے تین پروجیکٹوں کو بھی ملک کے نام وقف کریں گے بھارت نے پھر کہا ہے کہ جمہو کشمیر اور لڈاق کے پورے مرکزی علاقے بھارت کا لازمی جزم ہیں اور یہ ناقابل تسخیر ہیں بھارت سرکار نے ان علاقوں میں اچھی حکمرانی اور سماجی اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے خاطر آئینی اقدامات کیے ہیں اول سیکیٹری محترمہ آنوپما سنگھ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کانسل کے پچپن میں باقیدہ اجلاس میں جواب دینے کا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی بھارت کے جمہو کشمیر کے بارے میں پاکستان کو کچھ بھی کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کا اٹوٹ انگھ ہے اپنے جواب کے آخر میں محترمہ آنوپما سنگھ نے کہا کہ بھارت ایک ایسے ملک پر مزید توجہ نہیں دینا چاہتا جس کے ہاتھ دنیا بھر میں دہشتگردی پھیلانے کی وجہ سے خون میں رنگے ہوئے ہیں اور جو خود اپنے ملک کے عوام کے حقیقی مفادات کی تکمیل میں ناکام رہا ہے مغربی بنگال میں آج شمالی چوبیس پرگنازلے میں سندیش خالی کی بشیر ہاتھ عدالت نے ترنمول کانگریس کے لیڈر شیخ شاہ جہاں کو دس دن کی پولیس تحویل میں بھیج دیا ہے شیخ شاہ جہاں کو انفوسمنٹ ڈریکٹریٹ کے عدیداروں پر حملہ کرنے جنسی زیادتی اور زمین ہتھیانے کے مبینہ معاملات کے سلسلے میں سندیش خالی کے بمن پکر علاقے سے مغربی بنگال پولیس نے گرفتہ کیا تھا جس کے بعد انہیں آج صبح تقریباً دس بچ کر چالیس منٹ پر بشیر ہاتھ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا جنوبی بنگال کے ایڈی جی سپرتم سرکار نے بتایا کہ شیخ جہاں کو سندیش خالی میں ایڈی کے عدیداران پر حملے سے متعلق معاملے میں حراست میں لیا گیا ہے شیخ شاہ جہاں اور اس کے قریبی ساتھیوں پر سندیش خالی میں بڑی تعداد میں خواتین کی جانب سے زمین ہتھیانے اور جنسی زیادتی کے الزامات لگائے جانے کے بعد سندیش خالی میں ٹی ایم سی رہنما کے خلاف بڑی پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ جاری تھا گاؤں والوں نے نو فروری کو ان کے خلاف مختلف شکایتیں درش کر آئی تھی تین دن پہلے کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی شیخ شاہ جہاں کو ایڈی کے عدیداروں پر حملے سے متعلق معاملے میں منسلک کرنے کا حکم دیا تھا ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں یہ کہتے ہوئے ایک نوٹس جاری کرنے کو کہا تھا کہ شیخ شاہ جہاں کو گرفتار نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے مدھ پردیش میں دن دوری میں ہوئے ایک سڑک حادثے میں چودہ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ اکیس افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک پک اپ گاڑی اپنا کنٹرول کھو بیٹھی اور شاہپورہ پولیس اسٹیشن اور بیچیہ پولیس چوکی کے تحت برجھار کے کھاٹ کے نزدیک پلٹ گئی حادثے میں زخمی افراد بی بی شاور تقریب سے لوٹ رہے تھے حادثے میں زخمی افراد کا شاہپور کمیونٹی ہیلتھ سنٹر میں علاق چل رہا ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جگدیب دھنکر اور وزیراعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر دکھ کا اصحاد کیا ہے صدر جمہوریہ نے محلوکین کی کنبے کے افراد سے اظہار تازیت کیا نائب صدر نے زخمیوں کی جلد سہتیابی اور اس مشکل گھڑی میں ان کے کنبے کے افراد کی ہر ممکن مدد کا یقین دلائیا ہے اسی دوران وزیراعظم نریندر مودی نے بتایا کہ مدد پردیش کی مقامی انتظامیہ ریاستی حکومت کے نگرانی میں زخمیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے میں مصروف ہے جناب مودی نے زخمیوں کی جلد سہتیابی کی دعا بھی کی یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں ہیماچل پردیش میں سیاسی حلچل میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور اسمبلی کے سپیکر کلدیپ سنگھ پتھانیا نے کانگریس کے ان چھے اسمبلی ممبروں کو نا اہل قرار دیا دیا ہے جنہوں نے راج سبح چناؤں میں پارٹی امیدوار کے خلاف بوک دیا تھا یہ اسمبلی ممبر بجٹ اجلاس کے دوران پارٹی ہدایت کی خلاف فرضی کے مرتقب پائے گئے ہیں چیف ویپ اور پارلیمانی امور کے وزیر ہرشوردن چوہان نے ان اسمبلی ممبروں کے روئیے کے بارے میں سپیکر سے شکایت کی تھی اور اسپیکر نے کل فریقین کو سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا جن اسمبلی ممبروں کو نا اہل قرار دیا گیا ہے ان کے نام اس طرح ہیں جیسا کہ خبر دی جا چکی ہے کہ راج سبح انتخابات کے دوران کانگریس کے ان اسمبلی ممبروں نے پارٹی امیدوار ابھی شیخ منو سنگ بھی کو ووٹ نہیں دیا تھا اور بی جے پی کے امیدوار ہر شمہاجن کو اپنا ووٹ دے دیا جس کے نتیجے میں سنگ بھی راج سبح سے چناؤں میں ہار گئے تھے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم اور مجاہد آزادی مراجی دیسائی کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا مراجی دیسائی بھارتی سیاست کی ایک قدعور شخصیت تھے اور وہ یک جہتی اور سادگی کی ایک روشن مثال ہیں ملک بھر کے عالی تعلیمی اداروں میں ووٹروں میں بیداری پیدا کرنے کے خاطر ایک جامع مہم میرا پہلا ووٹ دیش کے لیے کا احتمام کیا جا رہا ہے اس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انتخابات میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں نوجوان اپنے حق رائدہی کا استعمال کریں اس مہم کا اصل مقصد نوجوان ووٹروں کو اس بات کے لیے راغب کرنا اور ان کی حوصلہ افضائی کرنا ہے کہ وہ ملک کی بھلائی کے خاطر ووٹ دیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یو جی سی کے چیئرمین جبدیش کمار نے کہا کہ یو جی سی نے ووٹر سے متعلق اس بیداری مہم کو شروع کرنے کے لیے سبھی عالی تعلیم اداروں کو مراسلہ بھیجا ہے میرا پہلا بوٹ دیش کے لیے مہم کا آغاز کل ہوا تھا اور یہ آئندہ ماہ کی چھے تاریخ تک جاری رہے گی کوئلے کے مرکزی وزیر پہلا جوشی آج نائی دلی میں کوئلے سے متعلق لوجسٹک منصوبہ اور پالیسی کا آغاز کریں گے کوئلے کے تعلق سے مربوط لوجسٹک منصوبہ اور پالیسی ایک بصیرت افروض نقطہ نظر کے ساتھ تشکیل دی گئی ہے تاکہ کوئلہ نکالنے کے لیے ایک مربوط کم لاغت والا لچکدار پائیدار تقنیقی اعتبار سے جدید اور بھروسے مند لوجسٹک ماہولیتی نظام تیار کیا جا سکے اس قلیدی اور اہم فریمورگ کا مقصد درامت کیے گئے کوئلے پر انحصار کم کر کے آتم نربھر بھارت کے ویجن کے مطابق مالی سال 2030 تک کوئلے کے سیکٹر کے اندر مانگ اور سپلائی کو آگے بڑھایا جا سکے ملے میں جرمن اوپن میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آکرشی کشیپ اور ستیش کمار کرونا کرن دوسرے راؤن میں پہنچ گئے ہیں خواتین کے سنگلز میں آکرشی کشیپ نے یوکرین کی پولینہ بوہربا کو 23,21,17,21,21,21 سے ہرا دیا اب آکرشی آج ڈنمارک کی میا بلچ فیلٹ کا سامنا کریں گی مردوں کے سنگلز میں ستیش کمار نے اسرائیل کے میشہ زلبرمن کو 21,21,21,19 سے ہرایا ہم آج دوسرے راؤن میں آئیلینڈ کے نیٹ گوین سے مقابلہ کریں گے اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر موڈی آج مدی پردیش میں سترہ ہزار کرڑوں روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگی بنیاد رکھیں گے اور انہیں ملک کے نام وقف کریں گے بھارت نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کمیشن میں پاکستان کی یہ کہتے ہوئے مضمت کی ہے کہ اسے بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے ٹی ایم سی کے رہنما شیخ شاہ جہاں کو سندیش کھالی میں جنس زیادتی کے مبینہ معاملے میں دس دن کی پولیس تحویل میں بھیج دیا گیا ہے کانگریس کے انچے ارکان اسمبلی کو ہماشل پردیش اسمبلی سے نا اہل قرار دے دیا گیا ہے جنہوں نے راج سبح میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تھا اور جرمن اوپن بھی بھارت کے بیڈمنٹن کھلاری آکرشی کشپ اور ستیش کمار آج اپنے دوسرے دور کے مقابلے کھیلیں گے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلجن ختم ہوا موسیقی